اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میں چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں دال پاپڑی کی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی جو کہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند ہوتی ہے ہم بچپن میں کھاتے تھے نا دال پاپڑی وہی والی دال پاپڑی اس کے لئے میں نے لے لیے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک ادر ٹیمارٹر اور ایک ادر پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا اور چار ادر میں نے ہری مرچے لے لیے مسالوں میں میں نے لے لیا نمک خس بے زائقہ ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے حلدی اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسال لیا ہاف کیجی میں نے دال لے لی تھی اور اس کو ساف پڑھ کے دھولیا ہے ابھی میں نے پتیلے میں پانی لیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا دال میں نے شامل کر دی ہے اب اس میں میں پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچیں جو ایک ٹیمارٹر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اور ایک پیاز اور سارے مسالے اس میں آپ ڈال دیں اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دیں آئل ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈال اچھے سے گل جائے گی اور جلدی سے مکس ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ ابل چکی ہے اور یہ گل چکی ہے اب میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی تو یہاں پہ میں پیاز لیسین اور ہری مرچوں کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں اور میں نے اس میں زیرہ بھی لے لیا تھا ون ٹیبل سپون دیکھیں کتنی مزے کی ہماری دال تیار ہو گئی ہے اور میں نے اس میں تڑکب لگا لیا ہے یہاں پہ جی میں نے ون کپ کے قریب میدہ لیا ہے اور ہاف تی سپون میں نے نمک لیا اور ہاف تی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے پاپ پر بہت خوستہ اور قرارے بنیں گے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ آپ کی ایک سبسکرائبر سے ہمیں بہت حوصلہ افضائی ملتے ہیں یہاں پہ میں نے گھی اس میں شامل کر لیا اور ساتھی میں نے زیرہ اور نمک بھی شامل کر لیا اور میں اس کی مٹھی بنا کے دیکھوں گے کہ یہ صحیح جھوڑ رہا ہے بلکل صحیح تھا یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون لوں گی آٹے کی طرح اس کو گوننا ہے اور تھوڑا سفت آٹا گوننا ہے جس سے سموسے کا آٹا گونتے ہیں ہم ویسے ہی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاپڑ بہت مزی کے بنیں گے اور بہت خستہ اور کرکرے بنیں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا میری ریسپی سے یہاں پہ میں نے آٹا گون لیا تھا اور ساتھ میں میں ابھی اس کی بالز بنا رہی ہوں جس حساب سے میں نے پاپڑ بنانے ہیں اس حساب سے اب میں ایک پیڑا اٹھاؤں گی اور اس کا میں پاپڑ بھیلنا شروع کر دوں یہ دیکھئے پاپڑ بھیل رہی ہوں میں پاپڑ بھیلنا بہت مشکل کام ہے کہتے ہیں نا کیا پاپڑ بھیلے تم نے ساتھی میں نے ایک پین میں آئل رکھ لیا ہے اور آئل گرم ہو رہا ہے اور میں سارے پاپڑ بھیل رہی ہوں اب میں نے آئل میں ایک پاپڑ ڈال دیا ہے دیکھئے یہ جب ایک طرف سے لائٹ براؤن ہونے لگے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں دیکھئے کتنا مزے کا لگ رہا ہے ہے نا مزے دار اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے ارجٹ میں اور آپ نے ڈال بنائی ہو تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا آپ جلدی سے یہ پاپڑ بنائیں اور اس کی اچھی سی گارنشنگ کریں جس کیلئے گارنشنگ کیلئے میں نے لے لی یہاں پہ میں نے نمکو لے لی ایک عدد میں نے پیاس چوپ کر لی ہے اور ایک عدد میں نے تیمارٹر چوپ کر لیا ہے یہ دیکھئے ساتھ ہی ہمارا پاپڑ بھی تیار ہو گیا ہے کتنا مزے کا لگ رہا اور یہ اتنا کرکرا بنائے نا کہ آپ بچوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے مہمان جو آئیں گے ان کو بھی پسند آئے گا یہ میں نے گارنشنگ کیلئے کچھ سمان لیا ہے آپ اس میں کھیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں کون بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں چنے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ہمارے سارے پاپڑ تیار ہو گئے اور ہماری گارنشنگ کیلئے بھی جو میں نے اسیمبل کرنا ہے پاپڑ وہ بھی اور جو میں نے دال آپ لوگوں میں ساتھ بنائی تھی یہ دیکھئے میں آپ لوگوں کو ایک پاپڑ اسیمبل کر کے دکھائی ہوں میں نے پاپڑ لیا اس کے اوپر دال ڈالی اور ساتھی میں نے پیاس اور ٹیمارٹر اور اس پہ جو ہم نے سیو رکھی تھی انڈیا میں اس کو سیو بولتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو نمکو بولتے ہیں وہ ڈال دی اور ساتھی میں نے اس کے اوپر ہرا دھنیا گارنش کر دیا کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں اور بھی بہت مزے دار اور کلر فل سا آپ کے مہمانوں کو بھی پسند آئے گا بچوں کو بھی پسند آئے گا آپ ضرور میری ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائبر مجھے بہت اپیشیٹ کرتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا میں اگلی ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ